بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان نحاہ تیم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب مجھے زیادہ علمت آدھا کیسا علم؟ اس میتمیٹک سے علم کے ساتھ وہ علم جو مجھے اچھے اور برے کی پہچان کرا سکے جو مجھے یہ بتائے کہ کونسا رستہ سیدھا ہے اور میں اس پہ چل بھی سکوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک مقصد کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ہم اسے سمجھ کر پڑیں جو مجھے میرے رب کا تعارف پر آئے مجھے اپنی زندگی کا مقصد بتائے جو مجھے سیدھا رستہ چلنے سیدھا رستہ بھی دکھائے اور اس پہ چلنا بھی سکھائے تو یہ ساری باتیں قرآن مجید بتاتا ہے تو پیارے بچوں آئے سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ہم اپنے سبب کی طرف آتے ہیں آج ہم mathematics کا فرس لیسن لیں گے تو what is a matrix a rectangular area of number arranged into rows and columns is called matrix یہ نمبروں کی سف بندی کو کہتے ہیں اس میں rows کتاروں میں یا columns میں number arrange کیے جاتے ہیں جیسے row جو ہے وہ the elements on the horizontal line اور جو columns ہیں وہ عمودی line میں arrange کیے جاتے ہیں number تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ row جو ہے وہ blue ہے column جو ہے وہ purple کلک کا ہے the order of our matrix is the number of the rows and columns جب ہم اس کو 2 into 3 لکھیں گے تو یہ order ہے اس میں 2 rows ہیں اور 3 columns ہیں پہلے ہم rows کو list کرتے ہیں اور second number پہ ہم columns کو list کرتے ہیں جیسے rows are red first جیسے دیکھیں یہ ایک لال دائرے کے اندر row ہے اس کو ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر ہم اس کے بعد columns کو پڑھیں گے اور the entries are the numbers in the matrix each entry is called an element جو entries ہوتی ہیں matrix میں ان کو elements کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جن کے دائرہ بنا ہوا ہے یہ number ہیں یہ entries ہیں ان کو elements کہتے ہیں when you read the position of an element in the matrix you read the row first then the column جیسے ہم 5 ہے اس کو 2-3 کہیں گے یہ کیونکہ یہ second row میں اور third column میں ہے اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں matrix equality کہ matrix جو ہے وہ برابر کیسے ہوتی ہیں تو matrix جو ہے ان کے برابری کے لیے ضروری ہے کہ ان کا number اور rows ایک جتی ہوں اور ان کے equals elements at corresponding positions جیسے آپ دیکھ رہے ہیں a is equal to b تو ان کی entries بھی ایک جیسی ہیں اور دونوں کے columns اور row بھی ایک جیسے ہیں پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں types of matrix میں rectangular matrix rectangular matrix میں جو ہوتا ہے وہ number of columns is not equal to the number of rows آپ یہ rectangular matrix کی example دیکھ رہے ہیں اس میں order ہے 4 into 5 4 rows ہیں اور 5 columns ہیں اسی طرح اگر ہم square matrix کی بات کریں تو square matrix میں یہ 3 by 3 matrix ہے آپ دیکھیں اس میں equal number of rows ہیں اس میں 3 columns ہیں اور 3 rows ہیں جس طرح x square کی چاروں sides برابر ہوتی ہیں تو اس میں بھی equal number of rows and columns ہیں پھر ہے 0 اور null matrix اگر اس کے بعد اس کے بعد next ہے transpose of a matrix the transpose of a matrix is a new matrix whose rows are the columns of the original جس کی rows نہیں columns of the original becomes the rows of the transpose matrix تو اس کو superscript t سے denote کیا جاتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم نے transpose a کی بنانی ہے تو a کا column ہے وہ transpose کا row بن جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے a superscript t سے ہم اس کو denote کریں گے اور new matrix whose rows are the columns of the original ٹھیک ہے اس کے matrix negative of a matrix میں negative of a is written as minus a اس میں ہم سارے signs change کر دیتے ہیں by changing the sign of all the entries جتنے elements ہیں ان سب کے sign change ہو جائیں گے پھر ہے symmetric matrix symmetric matrix جو ہے اس میں a dash سے اس کو denote کیا جاتا ہے this means that elements above the main diagonal in the matrix of the mirror image of the elements under the main diagonal آپ دیکھ رہے ہیں کہ diagonal line لگائی ہے اس کے اوپر اور نیچے جو ہیں entries وہ ایک دوسرے کا mirror image ہیں جیسے اگر دو حصے کریں تو ایک جیسے ہوں اس کو symmetric میٹرک کہتے ہیں اور دونوں ایک جیسے نہ ہو تو انہیں asymmetric کہتے ہیں پھر یہ ترشی line جو ہے اس diagonal کہتے ہیں اور mirror image جو ہے وہ identical لیکن reverse ہوتے ہیں جیسے درمیان میں اگر آپ شیشہ رکھیں تو اب symmetric matrix میں a d f diagonal ہے اور اس کے i j is equal to j i اب دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کا mirror image ہے اب ہم ایک example دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے matrix ہے آپ ایک diagonal لگائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ symmetric نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کا mirror image نہیں ہے 2 is different from 4 a square matrix a is called a cube symmetric matrix if its transpose is also its negative ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایک اگلی example سے سمجھتے ہیں کہ اس کا diagonal ہے وہ zero ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سارے zero ہیں لیکن اس کا mirror image ہے وہ minus ہے جب sign change ہو جاتے ہیں تو اس کو skew matrix کہیں ڈائیگنال 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 بھی zero ہے what is the skewler matrix a diagonal matrix is called a skewler matrix if all the diagonal entries are same and non zero آپ دیکھیں کہ ڈائیگنال ساری سیم ہیں اور باقی ساری zero ہیں اسی طرح identity matrix جو ہے اس میں ones ہی ہوتے ہیں اور باقی سارا zero ہوتا ہے جیسے ڈائیگنال میں one ہے اور outside one is all zero پھر ہے addition of matrix two matrices may be added or subtracted only if they have the same dimensions that they should have the same number of rows and columns جیسے یہ ہم دو matrix کو addition کر سکتے ہیں تو ہم elements کو ان کی position میں add کریں گے اور ہمارے پاس نئی added matrix آ جائے گی اس کا formula یہ ہے a plus b اور اگر ہم نے substitute کرنا ہو تو ہم a minus b کو اس formula کے تحت کر سکتے ہیں پھر ہے to multiply a matrix by a single number is easy اس کو scalar multiplication کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نمبر کو دونوں column اور rows کے ساتھ multiply کیا لیکن اگر آپ نے matrix ایک matrix کو دوسری matrix سے multiply کرنا ہو number of columns of the second matrix آپ دیکھیں اس first matrix میں 3 column ہے اور اس میں 3 rows ہیں تو آپ پہلے first matrix کی رو کو پہلے column سے multiply کریں گے پھر second column سے اور جو result ہے وہ آپ will be the same number of rows as the first matrix آپ دیکھیں ایک ہی row ہے اور columns must be as the second matrix آپ اس طرح سے result کو display کریں گے لیکن اگر دونوں matrix cannot be multiply اگر ان میں پہلی columns اور rows جو ہیں ان کی fulfill نہیں ہوتی condition پھر a determinant of two by two matrix تو یہ ایک ہمارے پاس square matrix ہے تو ہم اس کو determinant of our matrix is calculated as a d minus b c اگر ہم اس کا calculate کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 minus 6 minus 2 determinant آئے گا اس matrix کا singular matrix کہیں گے if the determinant of matrix is zero اس matrix کو singular matrix کہیں گے اور non singular matrix کو if the determinant is not zero پھر adjoint of a matrix is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries یعنی a d کی بجائے d a ہو جائے گا اور c b کے ساتھ ہم negative sign لگا دیں گے تو یہ adjoint of a matrix بن جائے گا ہمارے بعد ہم اس کی example یہ لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے interchange کیا اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ opposite جو ہے minus one اور minus five لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس adjoint of matrix بھی آ جائے گا آپ ایک اپنا copy pencil لیں اور ساری یہ خود سے لکھے ان کو solve کریں امید ہے آج کا لیسن آپ پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں